رسول اللہ کریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الوقدت من لسانی یفقہ و قوم میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویہ چھوڑ مصبت جواب دے حاضرین مجلس احبابِ گرامی سامین و سامیات پوری مخلوق خالق کی بنائی ہوئی ہے اور اس معلوم دھرتی کے اوپر سات بریازوں میں دو سو چاس ملکوں میں ہر بھولی بولنے والے تین ہزار سے زیادہ زبانوں میں گفتبو کرنے والے عدیب بن کے لکھنے والے خطیب بن کے بھولنے والے سامے بن کے سننے والوں کو بہت قریب سے دیکھا روح زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے پیار کرنے والے ہیں چار ہزار دو سو سے زیادہ گروہ اور مذہب ان کے ہوتے ہوئے اگر میرے رب نے مجھے میرے محبوب کا امتی بنایا ہے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے میں آج تک جس بھی شخص کو ملا ہوں کلمہ پڑھتا تھا کلمہ پڑھتا ہے تو اس انسان کے دل میں میں نے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سچی محبت دیکھے نام لیتا ہوں اس کی زبان پہ درود آجاتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کسی بھی ادا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پلکیں چھک جاتی ہیں جب کلمہ پڑھنے والوں کی محبت اتنی خوبصورت ہے تو پھر لوگوں کو تانے دینا اچھی بات نہیں ہے کہ فلان منکر ہے فلان گستاق ہے فلان جو ہے وہ ایسے ہے فلان ایسے ہے میرے بھائیوں یہ خوشی کے موقع پہ خوشی میں شریک لوگوں کو شریکہ کہہ کے یہ کہا جائے کہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے ان کو جلن ہو رہی ہے ان کو ایسے ہو رہا ہے ایک گھٹیا سو کیانا عام بزاری زبان تو ہو سکتی ہے مگر سمجھداری کا لبولہ جانی ہو میں آج کی اس ملاقات میں رات کے اس وقت اپنوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اپنے ہو کے بھی خود کو بگانہ بابر کرواتے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں پوری دنیا میں مجھے جب ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا کہ جس کو آپ کی آمد پہ خوشی نہ ہو تو پھر یہ ڈھڑھوڑا بیٹنی ہے کہ سب کو خوشی ہے ابلیس کو خوشی نہیں ہے ابلیس کو خوشی نہیں ہوگی لیکن جو ابلیس ہوگا یاد رکھیے گالی کو مندہ بولنے کو گھٹیا الفاظ کو تانو تنور کو تشنیر کو اگر کسی پتے پہ ارسال کیا جائے سینڈ کیا جائے اور وہ آدمی اس کا مستحق نہ ہو یا پھر وہ اس جملے کو قبول نہ کرے تو بھیجا ہوا ٹی سی ایس بی ایڈریس پہ واپس آتا ہے جب لینے والا انکار کر دے جہاں سے اسے بھیجا گیا گیا اس لیے گفتگو میں دیکھتا ہوں کہ محرم چڑھتا ہے تو تب بھی جن کو ممبر و محراب ملا ہے یہ مائک ملا ہے یہ ذمہ داری ہے جو بھی لفظ بولو گے تول کے بولو وگرنا جب یہ تولے گئے تو پھر یہ گلے کا پندہ بندہ بندہ ربیو الول آتا ہے میرے دوستوں کو شاید کوئی اور موضوع ہی نہیں ملتا میرے محبوب کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھے سوائے گالیوں کے الزامات کے تانوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تو گزارش کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ اپنی عوام میں چند ٹکوں کی خاطر واہ واہ کی خاطر اور داد حاصل کرنے کی خاطر بلے بلے کہلوانے کی خاطر یہ بول بولتے ہیں آپ نے تو شاید ان کے پاس کبھی بیٹھ کے بھی نہ دیکھا ہو میں ننیالی طور پہ بریلوی مکتبہ فکر اور ددیالی طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر یارانے اور دوستانے میں شیعہ مکتبہ فکر کی بہت قربطوں کے بعد انیس سو انانوے میں جب آل حدیث جن کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہول تھیں ان میں جب آیا انانوے میں نوے میں اکانوے میں بانوے میں تیرانوے میں چورانوے میں اتنے سالوں کے کسی بھی ہفتے میں سوائے جمعہ کے دن کیونکہ چھٹی ہوئی ہو باقی کوئی دن ایسا نہیں جب ان لوگوں کے بڑوں کو جوانوں کو بھوڑوں کو بزرگوں کو اور طالب علموں کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اقوال افعال آمال سیرت آپ کی خسال آدات طیبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ ان کے کمال رفعتیں بلندیاں عظمتیں ان کو ٹیلی کی بنیاد پہ حدیث نبوی پڑھتے دیکھا جو شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں انہی کو بولا جائے کہ ان کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں تو پھر آپ نے انصاف نہیں کر میرے بھائی تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو مجھے اس کی بھی الحمدللہ خوشی ہوتی میں دعائیں دیتا ہوں اور یہ سیرت ہے میرے پیمبر کی کہ جب طائب سے پتھر مار کے نکالا گیا انہیں جنت کی طرف بلانے گئے تھے گالیاں دی گئیں اور بدنِ الطف کو جب لولوہان کیا گیا اور فرشتے آئے کہ محبوب ان سنگ دلوں کو انہی پہاڑوں میں پیس کے نہ رکھ دیا جائے تو میرے محبوب نے ان دشمنوں کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہ ہم مہد قومی فإنہم لا يعلمون اللہ انہیں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اگر انہیں میرا پتہ ہوتا تو میری قدر کرتے اللہ ان کے بچوں کو ان کی نسلوں کو ان کو ہدایت آتا ہے اس لیے آج کی گزارشات خالصتا محبت کی بنیاد تھے حقیقت کو ذرا دیکھئے پرکئے بے شک جتنی مرضی دور رہیے دور بیٹھئے پر اپو گنڈے سنیئے ہرج کوئی نہیں کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا سب سے خوبصورت انسان کو مزمم کہا گیا سب سے زیادہ خانوادہ اور نسل رکھنے والے کو ابتر اور بے نسلہ بولا گیا جس نے انتر منتر شوشک انتر کے گلے کاٹے تھے اسے سب سے بڑا جادوگر کہا گیا کائنات کے سب سے اکل مند انسان کو دیوانہ پگلا اور مجنو کہا گیا کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے کمال میرے مسلک نے سہ کے دکھایا برداشت کر کے دکھایا تیری سب سچی جھوٹی لگی لگائی مجھائی اتار جو کچھ بھی تیرے من میں آیا تو بولا لے کر الحمدللہ زیادہ برس بیٹ چکے لیکن کبھی ہزاروں گالیاں دینے والے کو لی جواب میں ایک گالی نہیں دی اللہ کا شکر یہ مالک کا عیسان ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت ہے جیسے بیان کرنے کے لئے آج کی دعوت یہ ہے آپ کو محبوب کی آمد کی خوشی ہے دوسری رائے ہی لیکن جس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا اس پہ بھی ذرا خوشی کر کے دکھا آغاز کرتا ہوں گھر میں بچہ پیدا ہو ہے کلمہ پڑھنے والے غیر مسلموں کی بات نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کہ مامو جی بیٹا ہو ہے ماشاءاللہ ہی جڑے میرے لو بری ہون خسرین دی فیس میں دوانگا لوری چار توفے دیے ہیں تونے مونڈا پنڈ میں پربو جوار میں جس گھر میں خوشی ہوئی چار توفے لے لی ہمارے ہاں چھوٹی جرابے لے لی جاتی کئی کئی سیٹ پجام میں کچھیاں خرید لی جاتی کہ بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی یہ گفت کرنا ہے فراک لے لی جاتی زیرو سائز بی سوٹ خرید لی جاتے چھولے لے لی جاتے سائیکلیں خرید لی جاتی چھنکنے تک لے لی جاتے اور جن میں ریڑے بنا کے ماں باپ نے بچوں کو اٹھانے کی بجائے تکیل نہ ہوتا ہے وہ بھی خرید کے دے دیتے ہیں لیکن کیا مجال جو کسی محبوب کے کلمہ پڑھنے والے نے اس بچے کو چار توفے دیو ہیں جو محمد رسول اللہ بچے کو بیدیش کے موقع پہ ان کے گھر والوں کے لیے اس بچے کے لیے لیکن جاتے جاتے جی پتہ ہے کسی کو مجلس میں سے اشارہ کر دے آپ یہ چار مباسست کر لیتے ہیں مناظرے سبی کر لیتے ہیں لڑ سبی لیتے ہیں باتیں بنا لیتے ہیں منکر اگلیس و گستاف کے فتوے جڑنے یہ ماشاءاللہ زبانیں اس کے لیے بہت تیز ہیں لیکن گنگ ہو جاتی ہیں زبانیں کے جب سیرت کی طرز عمل آتی ہے عام تو عام بڑے بڑے پڑے لکھے اسکالر ظلمہ ممبرو محراب کے وارس میرے پیمبر کی میراز کا دعویٰ کرنے والے کسی کے گھر جا کر کے نئے بچے کی پیدیش کے اوپر وہ چار گفت نہیں دے سکتے جو محمد رسول اللہ نے دیئے تھے میری محبت کا محبت جواب دے منفی کسی بچے کی بلادت ہو تو ان چار توفوں کے ساتھ خاطر اور توازو کرنا میرا رب تجھے پیغمبر کی سیرت کا حسن پاپا مات پہلا توفہ آپ کہا کرتے تھے بارک اللہ لک فی الموہوب بارک اللہ لک فی الموہوب کہ یہ جو تجھے بیٹا یا بیٹی ملا ہے نا یہ موہوب ہے اللہ کی طرف سے ہبا ہے اللہ کی عطا ہے رب کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ جو دیا ہے نا یہ اللہ دیتا ہے یہ پیرہ دیتا فقیرہ دیتا نہیں ہے اب لڑنا شروع کر دے گالیاں دے اولیاء کا گستاخ بول تیرے من میں جو ہے جو برطن میں ہے وہی باہر آنا ہے مجھے علم ہے لیکن میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نبی نبی کرنے والے عشق کے دعوے کرنے والے اور دم دم پہ درود کی وہ دم دھرنے والے جب پیمبر کی کوئی صیرت اور بات اور علم اور عمل اور آپ کی حدیث آتی ہے چھوڑو جی آتی نہیں ہوتی اگر آتی ہو تو شاید اس طرح کی باتیں بارک اللہ لَقَفِ لَمَهُ یہ جو رب نے بیٹا دیا ہے نا بیٹی دی ہے اللہ اس کے لئے آسمانوں سے بھی برکت نازل کر دے زمینوں سے بھی برکت نازل کر دے تیری گلی میں تیرے محلے میں تیرے گھر میں تیرے رشتوں میں تیری آل میں تیری اولاد میں تیری نسل میں اللہ چاروں طرف برکت کا نزول فرما دے مجھے بتائیے یہ توفہ محمد رسول سلم کا دیا ہوا جب آپ کسی بیٹے اور بیٹی کے لئے لے کر جائیں گے تو چہرہ مبارک ہے آپ کی زبان مبارک ہے ہاتھ جسم آپ کا بدن التف ایک ایک انگ مبارک ہے اور بابا جی بلے شاہ ایسے نہیں کہے گئے کہ ایک اکھدہ مل سوال کھبولیا پورا یار طولہ ملکی بن سی میرے محبوب نے جس بچے کو اپنی آنکھ سے دیکھا کتنا یاد کر لے گا دھولے ماں یہ پڑ لے گا مشکل سے مشکل عبارت رٹے لگا لے گا لیکن نہیں دے پائے گا تو یہ توفہ دوسرا توفہ اللہ تیرے بیٹے اور بیٹی کو مالک نیک بنا دے اچھا بنا دے بھلے مانس بنا دے اللہ اس کو تیرا فرما بردار بنا دے نیک و کار بنا دے مان نیو بنا دے تسلیم کرنے والا بنا دے رب اسے نافرمانیوں کے ویرس سے محفوظ فرمائے حضرات وقت کے پیمبر کی زبان سے رحمت اللہ عالمین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ بول میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویہ چھوڑ مصبت جواب دے پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان لیکن بچے کی پیدیش پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہیجڑوں کو بلا کے کسروں کو نچا کے خاجہ سرہ بلا کے دھولکیاں بجا کے لوریاں دلا کے ان کے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سب بھول سکتے ہیں بھولائی نصیرت خوشی پہ تیسرا توفہ وَبَلَغَ أَشُدَّ اللہ جب چاہے دے دے جب چاہے لے لے زور تو کوئی نہیں لیکن میری دعا ہے یہ دعا توفہ ہے یہ پھول مصطفیٰ صلی اللہ نے دی ہے یہ میرے پیمبر کی صیرت ہے آقا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی صحت بھی دے عمر بھی دے جوانیاں بھی دے اس کے ہڈ گڑ بنے اس کا سینہ چوڑا چکلا ہو اس کے دولے بنے ماشاء اللہ بار روب جوان بنے اور یہ جوانیاں مانے اور تو اس کو دیکھے اور تو اس سے خوشیاں محسوس کرے اللہ تیری اولاد کو جوانیوں سے جوانی بھری زندگی اور دولت سے پھر آگے بیوی بچوں سے اللہ تعالی اس کو نوازے اور تو اس خوشیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو اور پھر چوتھا توفہ جس رب نے یہ مفت میں دیا ہے تو شکر کرے شکرانے میں اس کی اچھی تعلیم کا بندوست کرے اس کی تربیت اچھی کرے کہ چلتا ہوا بازار میں بھی لوگ دیکھ کے کہیں اسے چنگے ماں پیو دا پتر ہے اور اچھی نسل کا ہے یہ تیرے لیے اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے بڑا توفہ ہے کہ تُو اولاد بنے نیک و کار بنے تجھے جوانی ملے تو تیری جوانی کے اندر وہ مستانی نہیں ہو عوارگی نہیں ہو دیوانگی نہیں ہو کہ جس کے نتیجے میں گالیاں ہوں والدین کے لیے فا کے اڈے کھولتی پیرے نہیں 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 وہ شکرت الواہب تجھے رب اس نعمت کے اوپر اس کی ایسی تربیت توفیق دیں کہ جو بھی دیکھیں جو بھی سنیں تو کہے خاندان نسلی ہے کسی نیک ماں باپ کی بچی ہے بچہ ہے حضرات یہ توفے اگر ماں باپ کو رب نہیں لائے گئے خاجہ سرا نہیں آئے اور میرے ساتھ یہ وہ نہیں ہوا تو پھر میرے بھائی تجھے بھی ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے مدینہ والی سرکار نے مدینہ سے چار توفے بھیجے تھے اور وہی محلے والے گاؤں والے رشتہ دار لے کر کے آئے تھے اور وہ تیرے پاس تیرے گھر کی چار دیواری پہ بھی سلامت ہوں اور تجھے یاد بھی ہوں تاکہ وہ توفے تو دوسروں کو دے سکے لیکن کیا کروں جوان کو جوانی میں محبت بڑی ہے عشق بہت ہے مگر سارا منفی جا رہا ہے میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصفت جواب دے اگلے سال زندگی رہے آپ بھی ہوں میں بھی ہوں جلسے میں یا میری تقریر نہیں ہو بلکہ آپ اپنا سبق سنائیں اور میں بیٹھ کے یہاں سنوں کہ یہ آج کے نوجوان نے چار توفے چار گفت جو کسی کی پیدیش پہ دینے ہے سیرت کان فرنس سے متاثر ہو کے محبت بھرے لبو لہجے میں محبوب کی سیرت پہ اور حدیث پہ عمل کیا تھا اللہ کی قسم اس کان فرنس کی قیمت واپس مل پہ جائے لیکن میں نا امید بھی نہیں اور امید بھی لگتی نہیں سو سال 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 ستر ستر سال پچاس پچاس سال جن سے سنتے ہو گئے اور کبھی کہہ دیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ کوئی حدیث سنا دو مولوی سارے چنگا بول گئے نے لیکن وہ تم مہینوں نہیں ہوں یہ پیار راہی سنا دے گا کسی ملکہ ترنم کے تذکرے کر دے گا مائیک آگے کرے کوئی بھی کسی بھی اینکر پرسن کا مائیک آجے یہ کچھ سنا تو فوری طور پہ بہت کچھ یہ سنا لیتا ہے لیکن نہیں سنا سنا سکتا نہیں سنا سکتا تو مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا بھائیو دوسری چیز آمد کی کچھ ہی ہے مبارک آپ کو دبل ٹرپل ہے چلے مانا ہم کو نہیں پیدیش کے بعد محبوب علیہ السلام نے اچھا نام رکھنا اور گھٹیا نام نہ لینا یہ تیرے پیمبر کی سیرت چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کا قصور نہیں کسی کا نام کالو کسی کو موٹی ٹینڈا کسی کو قدو کسی کو ماشاء اللہ آلو کسی کو پالت کسی کو پٹھا کسی کو کچھ کسی کو کچھ یہ تجھے زیب نہیں دیتا تیرے مونڈے پنڈ میں اگر کسی کا نام ٹیڑا ہے تو تُو نے پیمبر کی سیرت کو سنا بھی نہیں پڑھا نہیں بس آمد مصطفی مرحبا مرحبا ہے اللہ کے لیے تیرے پیمبر کی سیرت میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے میرے محبوب کی ایک بیوی نے آقا کی دوسری بیوی کو صرف اشارت تن کہہ کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا سمجھ گئے ہوں کادن کا چھوٹا تھا اگر میں پیور میں اس عربی لفظ کا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جا نہیں گٹھی ہے یہ عمومی ہمارے محلے میں سوسائٹی میں گلیوں میں چلتا ہے کسی کا قد لمبا ہو جائے جا نہیں تو رہندی نہیں کتے پوڑی جاؤ کھمبیا تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو پھر گٹھا کوڑو پتہ نہیں کیا کیا قرآن نے کیا کہا وحی نے کیا کہا تیرے مصطفیٰ نے کیا کہا ہاتھ سے اشارہ کر یا آنکھ سے اشارہ کر یا زبان سے بول کے کسی کا الٹ نام لے یا اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بول گالی دے یا ایسا کچھ کر جس کے اندر اس بندے کی اپنی کوئی ہمت نہیں اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی کو رب نے لمبا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اللہ نے کسی کو موٹا بنا دیا کسی کو بریق بنا دیا یہ رب کی تخلیق ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے اب تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو تیری پیغمبر کی زیرت میں یہ بات تھی ہی نہیں میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویہ چھوڑ مصبت جواب دے اگر تیرے محلے سے تیرے گھر سے یہ تانے یہ تشنی یہ نک نیم اور غلط ملت جو ہے الٹ ملٹ نام رکھے ہوئے اگر اس کانفرنس کے بعد آپ بدل لیتے ہیں بدل لیتے ہیں میں ایک دکان پہ گیا تو دکان کا مالک ایک بچے کو کہہ رہا تھا ملنگ میں نے جا کے جب آرڈر لگایا کام تھا میں کیا صوفی کہیں دا کون صوفی میں کہہ توں کہنے لگا میں کیوں کیا میں کیا اس وجہ تُو کہ تیری داڑی یہ کہیں دا میری تیانی میں کلین شی میں کہہ تیرے اندر یہ دی بار ہے بس فرق ای بڑا غصہ کیا میں کیا اور تی نو کی مونا کم چھلے لیلا کھا اگر تجھے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے تو پیغمبر کی سنت کی وجہ سے جو نام بگاڑ کے بول رہا ہے آج کے بعد خیال سے بول رہا جی میرا ماتا ہے آپ امدگی آپ تو کسی غیر کے بیٹے کو بھی آواز دیتے تھے تو یا غلام ہو میرے بچے اور یہاں ہم باپ بچے کو گالی کے بغیر نہیں بول رہا شوہر بیوی کو گالی کے بغیر نہیں بیوی شوہر کو گالی کے بغیر نہیں ہیں دونوں کلمہ پڑھنے ہیں ہیں دونوں محب ہیں دونوں آشک سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تشریف لاتے ہیں کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے مابوب اپنے گھر کے اندر کتہ ہو تو وہی نہیں آتی اور تونے میں نے کتنے کتے پال رکھے ہیں اپنے دل میں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے جناب نفرت کے کتے لوگوں کو کٹتے ہیں کینے بغز حسد کیا کچھ نہیں کبھی دل کو صاف کر کے سوئے کہ رحمت پر فرشتے آئے محبت آئے تیرے میرے گھر کے اندر دنیا جہان کی گندگی اور غلازت جھاڑو کیا کریں گے اتر چھڑکے ہوئے کیا کریں گے اگر وہ گندگیاں نہیں نکلی وہ بت نہیں نکلے جن کو اکیس سال میرے محبوب نے بیت اللہ کے بتوں کو نہیں توڑا پہلے دلوں سے بت نکال لے برادری کا بت کتنا بڑا بت بنا کے بٹھایا ہوا ہے میرے محبوب نے تو سیدہ زینب کی شادی جناب زید جیسے کو غلام سے کر دی تھی لیکن تیرے میرے اندر برادری کا بت ہاں بیٹی بھاگتی ہے بھاگ جائے عدالت میں جا کے نکاح کرتی یہ کر لے نہیں پا جی میں بار نیجے کر رہا ہوں اسی جاٹ انہیں اسی رائی انہیں اسی خان انہیں ازی رانے انہیں ازی چودھ انہیں ازی فلان انہیں ایک کمی زات آئیں یہ فلان یہ تیرے میرے بنائے ہوئے حصور ضابط ہیں تیرے پیغمبر کی صیرت کا رنگ یہ ہے اس رنگ میں کبھی اپنے آپ کو رنگ کہ آپ نے ذات بات کو مییار نہیں بنایا تقوے کو مییار ہزرات آگے بڑھئے ہر گھر میں غمی لکھی ہے آتی ہے موت آتی کیا تیرے میرے گھر میں آمد مصطفیٰ صرف انگوٹھے چھومنے تلک آنکھوں پہ لگانے تلک آپ کی میفل سجانے تلک اسی حد تلک ہے آمد نہیں پتا کر کیا تو سکرات کے لمحات میں اپنے کسی رشتے دار کو کلمہ پڑھا کہتا ہے کلمہ شہادت میں نہیں سنی جب چار پائیں اٹھائیں گے پھر سارے آذری لگوانے کے لئے کلمہ شہادت بولتے سو لیٹ تیرے پیغمبر کی سیرت میں چار پائیں اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں سکرات کے لمحات میں حکم ہے محبوب جب اس حالت میں تھے سید آئیشہ فرماتی ہے میں نے اپنے آقا مرشد کو سنا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ اتنی بڑی ہستی اور ذات بھی سکرات کے لمحات میں کلمہ پڑھ رہی ہے رب اینی علا سکرات الموت موت کی تلخیوں سے ہے میرے رب تیرے علاوہ بچا کوئی نہیں سکتا مجھ محمد صلی اللہ سلم کی مدد فرمات لیکن نہیں بولے گا اس وقت یاسین پڑھ آ اگر وفات ہو گئی ہے تو سنت یہ ہے کہ سنت کے مطابق اپنے قریبی کو غسل دے شوہر بیوی کو غسل دے ہے تیرے پاس یہ سنت تیرے نبی کی صیرت تیرے میرے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو فوری طلاق ہو جاتی ہے شوہر چیرہ نہیں دے سکتا شوہر چار پاہی کوئی بندہ نہیں دے سکتا شوہر جو ہے وہ اسے قبر میں نہیں اتار سکتا اور تیرے محبوب ستائی سفر جو وہ ہے آخری بیان ہے آپ کے آپ گھر آئے ہیں اور سیدہ نے فرمایا ہے وار آسا محبوب آج سر بڑا دکر آئے ہائے میرا سر گیا آقا نے کیا کہا بلانا وار آسا میری عیش میری زندگی آج مجھے کتنا درد ہے سر میں اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ اپنا درد بول جائیں پھر میرے محبوب نے مزح فرمایا محبت فرمائی اور پیغمبر مزح میں بھی بولے محبت میں بھی بولے تو حق بولتے کبھی اس محبت کو بلے آقا نے بڑے پیار سے بولا مادر رکی لو مط قبلی میری اہلی او میری بیوی او میری زندگی او میری عیش میری ہمیرا یہ دردے سا رہنا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا موت آ جائے گی مادر رکی لو مط قبلی اگر موت آ بھی گئی تو تیرا کیا نقصان ہوگا تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے لغسل تو کی میں محمد صلی اللہ تیرا شوہر نفرتوں سے کینوں سے امتیوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں سے اٹھ کے کبھی پیغمبر کے دیئے ہوئے ضابطے پہ خوش ہونے کی توفیق دے تیرے ماتھے کی اور جبین کی سلوٹیں اللہ کبھی ان کو محبت والی کر دے اور کبھی تیرے چہرے پہ خوشی آئے یہ جملہ سن کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بیوی ہونے کے ناتے میں خود شوہر اپنے ہاتھوں سے تجھے گسل دوں یاد رہے کہ کسی بھی عورت کا سب سے بڑا پردہ سطر اس کا شوہر ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا باپ نہیں ہوتا بیٹے نہیں ہوتے حتی کہ بیٹیاں بھی نہیں ہوتی ماں کا پردہ ہے پیمبر نے سکھایا اور پیمبر کی بیٹی نے خود کہا تھا علی مجھے غسل غسل دینا جن کی تربیت میں پلی تھی بول بھی ہونی کی تھی سیرت بھی ہونی کی تھی ادا بھی ہونی کی تم مکفن تکی تجھے کفن بھی اپنے ہاتھوں سے پہنا تم مسل لئی میری عیش پھر تیرا جنازہ بھی میں پڑھاؤں کرو تیاری جنہ دے ویا اے جی ذرا اکواری چیرے تو دیسن ڈہنے ہاتھوں بخاؤ جنہ دے اے باقی دعا کر شرمی لے ملیو کی گل جنہ نے نہیں چکے آتے ہو یا تنگ دعا کر دیں کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ حالات سدھے کر دے گا اے دیل چھوٹا نہیں کرو میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے کرو اللہ جنازے دیا دعا یاد کر گئے جنازہ بیوی ساڑھے تو پہلے تو جنازہ آپ پڑھا موڈ بنو زرا تی لیٹی لی انشاءاللہ دے زرا اچھی کو خنگو ریمار کے ماشاءاللہ خوشیوں انڈائی ہے نا پہلے ٹورے گئے تو اڈیلی بھی دعا کرنے اللہ کوئی اور بندو بست فرمائے جی میں نے ایک پروگرام کے آخر میں دعا کر دی ان لوگوں کے یقین کرو گاللہ کے کنی دیر رندہ رہا کہیں جی انہیں سال تو رنڈو آج تک میرے بارے نے کسی دعا نہیں کی پہلے ہو تو میرے بھائی میرا کیا جاتا ہے میرے محبوب کی سیرت ہی ایسے ثم سلی تُ علی کی تیرا جنازہ میں پڑھاؤں ثم دفن یہ تیرے پیمبر کی سیرت مولوی کلو فتوہ لائن دور جا چوتی سو تین نجی فقاحت سمجھ جائے گا لیکن کی مجال جی صدی نسام نے رکھ کہ نہیں وہ تیری ہے وہ تیری ہے وہ تیری ہے وراثت میں اکدار جا کے مسئلہ پوچھو جی ہاں ہاں تیرا ہی سابند ہے وہ میں تلاق ہوگی اللہ کے لئے کچھ یہ عورت شہر فوت ہوگی ہے نہیں تلاق ہوگی فارغ ہوگی یہ بیوہ کس کی ہے یہ وارث کس کی ہے اس کو حق جو سیرت نے دی ہے کیسے چھین رہا ہے آگے چلی چلی ذرا پتا کر اگر محبت ہے تیری محبت میں مجھے کوئی اتراز نہیں تو جو مرضی کہلے تجھے چھٹی ہے تیری گھٹی ایسی ہے تیری تربیت ایسی ہے تیری مجبوری ہیں اس کے بغیر تیری تقریر نہیں سجے گی اس کے بغیر تیرا بیان بیان نہیں مانا جائے گا وائرل نہیں ہوگا لوگ بلے بلے نہیں عزام نہیں سکھائے محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے بتا اپنی قوم کو سنت کے مطابق کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں نے پہلی دفعہ استنجا کرتے ہوئے بے شک عمر گزر گئی ہو لیکن محمد رسول صلی اللہ نے اس قوم کو جس قوم کے پاس پہاڑ تھے پتھر تھے کیسے بتایا کہ استنجا کرنا ہے تو کتنے پتھر کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں کیسے سیرت کا رنگ چڑھایا پانی مل جائے تو فابہ زبردست اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو ٹھیک اگر نہیں گوبر کا ہٹی کا استعمال نہیں کرنا اگلے دن ایک ٹھکری تھی میں کر بیٹھاؤ اسی سے مجھے تکلیف ہے بڑے سارے علاج کروائیں آرام نہیں آرہ پیپ پڑی ہوئی یہ بہت زیادہ بری حالت ہے تو تیرے محبوب نے بڑے بڑے تحفظات بھی سکھائی دعا سکھائی ایک گھر گئے جناب آئیں بہت بری حالت دی ہے کٹی جان دی پوچھے آئے بات چاہی دعا پڑی سکھائی مولوی صاحب کیڑی دعا کیڑی دعا جب تجھے نبی کے اوپر عشق بھی ہے پیار بھی ہے محبت بھی ہے صورت کا بیان بھی ہے بہت ولولہ ہے جوش ہے گر میں ملاد کرواتی ہے لیکن واشروب جاتے ہوئے تیرے پیمبر کی صیرت کیا ہے بسم اللہ اللہ امتی اگر یہ یاد کر لے اور لے تو چھوٹا توفہ نہیں ہے کہ اللہ میں تجھے اپنے سپرداری میں دینے کے لیے اپنا بڑا مان رہا ہوں تو یارو جی بارش اندیو سیرت چھتری لے لی یہ تھی اوہی چھتا دو بچا لیں نا اند لگیا جی دو پہلے نائی نے لکھیا اند اپنا قیمتی سمان میرے والے کر تو باچ نا کیا اوہ تھے کڑی پڑا آگے بڑے مطمئن اوہی دا سی چلی یار کڑی قیمتی انہوں بڑا شدی یہ پرس انہوں چلاؤں وہ شریر جن ہیں شریر جنات ہیں اور یہ ان کی جو ہے وہ ازا کی جگہ ہے رہیش کی جگہ ہے رہنے سینے کی جگہ اللہ میں ان کی وادی میں چلاؤں اللہ میرے وجود کی میری عزت کی میری عبرو کی میرے پردے کی حفاظت فرمانا اللہ تیری حوالے تیری سفرد رب کی سفرد کی ہوئی چیز کبھی زائے نہیں ہوتی تو نے یقین سے کبھی زیرت کے اس رنگ کو لیا ہوتا خود کو اس رنگ میں رنگ ہوتا تیری زندگی میں حسن نہ ہوتا آمد کا مقصد پورا نہ ہو جاتا لیکن ہم تو اتنا بھی نہیں کر پائے دائیں قدم تیرے محبوب پہلے اندر نہیں رکھتے تیو اپنا جی چڑی اندھی اس ویلے سوچ کیڑا پیر پیلے رکھنا ایک میں کہا بیٹا کہ محلوی جی تو اندھی بھی لے سان چوی کنٹے کامدہ تونہ چڑے آ تیو اس ویلے سوچ دی یہی کیڑا پیر پیلے رکھنا تو میں کہا جی پھر آ حال آ تن دینے پھر ادھومی نہ صدیہ کرو ادھومی کی اللہ دی سپور پھر چلن دے جی چلتا آو جی دم کر دو کچھ کہ دو تو تبید دے دو پانی پڑھ دے دو پھوک دے دو پہلے کیا ہوتا کبھی نکلتے ہوئے دائیں قدم باہر رکھ گفرانک پڑھنے کی تو بھی کوئی بس نہیں سکھ گالا سکھ لیا مندہ سکھ ون سونیا بولیا سکھ لیا نہیں زبان پہ چڑی تو پیغمبر کی سیرت نہیں چڑی پاکی پلیدی کے مسئلے کا پتا نہیں کل سوال آتا ہے جی عیسائی عورت قرآن مانگ رہی پڑھنے کے لئے میں اس کو اسلام کی دعوت دی دوں محلوی نے فتوہ دے دیا غیر مسلم نے پاک نے پاک قرآن نہیں ہو سلام سمجھ پتا کر قرآن مجید نے جو قبر دی ہے لا یمس اللہ المتحرون یہ نہیں کا سیگہ نہیں ہے جناب ذرا صرف نہ پڑ اور اگر پڑی ہے تو بیڑا غرق نہیں کر خبر ہے یہ اور خبر میں ہمیشہ سچائی ہوتی ہے جھوٹ نہیں ہوتا اگر یہ خبر ہے اور مانا یہ ہے کہ قرآن کو صرف وہی چھوٹے ہیں جو پاک ہیں تو پھر تیرے رب کے قرآن کی خبر کوئی نہیں ہے تُو نے کیسے کہ دیا ہے کہ قرآن نے صرف پاک لوگ چھون نتے عید چلی کیا ہے کہ نا پاک لوگ نہیں چھون چھون کس نے کہا ہے خبر ہے اللہ المتحرون اور روحو کی ضمیر قرآن کی طرف نہیں لوہ محفوظ کی طرف ہے متحرون سے مراد یہ انسان نہیں فرشتے ہیں لوہ محفوظ کو صرف فرشتوں کی اپروچ ہے یہ خبر دی گئی ہے نہیں ہے کسی اور کی اپروچ وہاں تلق اللہ نے نہیں دی تو پھر کیسے کر لی اس لیے اگر کوئی غیر مسلم آئے گا میرے محبوب نے مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی بٹھائے کہ نہیں ساڑھی مسجد تو دجھے مسلک دا بندہ بڑھ جائے تو نہیں میرے میرے ایداند کام نہیں کلمہ پڑھنے والے سب پیغمبر کو ماننے والے خوشیاں منانے والے ہیں لیکن خوشی کا تقاضہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کو بھی خوشی خوشی لے لے اس میں کوئی ہے غیر مسلم پرنٹ کرتی ہے غیر مسلم دنیا میں بھیجتی ہے غیر مسلم ہے اور تُو یہاں عدب کے دہرے میں رہ کے نا 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 ان کو قرآن نہیں دینا تو یہ مکہ سے آگے جدہ ہے جدہ میں سمندر کے دوسرے کنارے میں وہاں جب عیسائی تھے اور جناب جعفر تیار سے بات چیت ہوئی تھی تو ان کو کیا پیش کیا تھا قرآن کہہ سکتے تھے ان کی تو سماعت نہیں یہ تو با بزوی نہیں ان کو قرآن کیا سناؤ نہیں قرآن مجید پیش کیا جائے گا دیا جائے گا جس قوم کی جو زبان ہے اس کے ترجمے میں دے انہیں کہہ کہ پڑ دیکھ رب دل پہ لگے ہوئے زنگ اتار دیتا ہے اللہ تعالی اس قرآن کی برکت سے بڑے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے میری محبت کا محبت جواب دے منفی روی چھوڑ مصبت جواب تیرے محبوب نے نکاح کے موقع پہ کتنی محبت ہے تجھے آقا پھر زنا کیوں ہے صفہ کیوں ہے جس کو محبت ہے جوانی ہے نکاح کرے زنا و صفہ نہیں یہ میری عمت کا وطیرہ نہیں ہے آج ٹرانس جنڈر قانون کیوں پاس کروایا جا رہا ہے بلڈ اور ایک کے اوپر کیوں محنت ہو رہی ہے مارکیٹ میں جناب دیمانڈ ہے کس نے پیدا کیا آپ نے اور میں نے کون ہے یہ کلمہ پڑھنے والے کون امتی بوڑا دادا بھی امتی ہے اور بوڑا اس کا بیٹا ہو چکے وہ بھی امتی ہے اس کے بیٹے کے سر میں بھی تولے آ چکے ہیں وہ بھی امتی ہے آگے پوتا جوان ہے وہ بھی امتی ہے پڑھ پوتا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی امتی ہے یہ چار پانچ پیڑیاں اکٹھی بیٹھی ہیں اور شادی ہے رات کو مہن دی ہے اور یہاں آ کر جس کا ٹائم لیا گیا ہے وہ اچھا خاصا مرد تھا لیکن ہیجڑے کے روپ میں میک اپ وغیرہ کر کے وگیں شگے لگا کے بال لگا کے بن سور کے زنانے لباس پہن کے اس کو پروموٹ اتنا کیا گیا ہے لاکھوں میں ایک نائٹ کی بکنگ ہوئی ہے ویلیں الگ سے ہیں مانشاء اللہ بلدے بابے بھی نال انہوں پھڑ پھڑ کے تھانچ ناچ دیتے کوم دیتے پھر دے اے آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ ہو رہی ہے یہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے یہ تربیت کر کے گئے تے تیرے آقا شرمندگی نہیں ہوتی افسوس اڑی کو گال لے شری نکاد بیچ شری جڑا اکمار لکھو سوا بطی روپی یہاں مسجد کو رسید دے مسجد کو دس روپے بھی دیتا مولوی جی رسید کٹے آجے کیوں اے کیوں بوتل نہ پیجے دس اندھی کیڑی بوتل اندھی جڑی میں پیجنے نہیں تو رسید کٹ جڑے کسرے جڑے ٹرانسجنڈر سکھا سران ماشاءاللہ پانچ پانچ ارد نوٹند دت اے میں کھلار کے سوٹ نال بب بب کر دا بابا بڑے باری میں مسئلہ کوئی نہیں وہ اپنے پتر چھوٹا جا پتر کل نو تیار رو تیری نرسری ایک ہی کہے گا کیا کام میں آپ بھی ننگے ہیں میں بھی ننگا ہوں پوری قوم ننگی ہے قوم کی ڈیمانڈ ہے تو ٹرانسجنڈرز کو الگ کیا گیا اسی پہ بل اور ایکٹر بنے کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے سولہ سال یونیورسٹیوں میں دھکے دلواتا ہے فیسیں بھرتا ہے ڈگریان دلواتا ہے مدرسے میں بھیجتا ہے حفظ کرواتا ہے سارا کش کروا کے اینیا ساریا دتھا جی دوں ڈگریان دا لے کے جاندہ ہے چوکو کہ ایدہ ماردے نے تیرے چیز صلاحیت ہی کوئی نہیں اوہ فائن آرٹ کیتا ہی نہیں جی نہیں کیتا پھر تیرے فیصلہ بات دی ایک فائن آرٹ دی بچی اوہ ٹک ٹاک کر کے پوری دنیا نو ٹاپ کر جائے پھر بچیاں نے کی قرآن پڑھنا ہے تکی حدیث پڑھنی ہے تکی صیرت پڑھنی ہے تکی صیرت دے رنگ جرنگ گیا جانا کیڑی جنت ہونا لبڑی ہے ہونا پھر ادھر ہی جانا جدا دی تیری مارکیٹ تو ڈیمانڈ پیدا کرتی اللہ کے لیے سوچ چینج کر تبدیلی پیدا کر یہ شکوے نہیں ہیں یہ تانے تنوڑے نہیں ہیں یہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے جگانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری منحیسل قوم عادت ایسی ہو گئی ہے نام نبی کا ہے غلام سبی کا ہے اکھیاں کسے ہور نلتے وکھیاں کسے ہور نل کوئی کرے نا بی بی تسارے تانے دینگ جی ہر جائیے بندہ کرے تھی ہر جائیے دو نمبر ہے نام نبی کا غلام سبی کا گلہ آقادیاں طور طریقے غیر مسلمان دے یہود و نصارہ کے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود آہ اپنی زندگی میں تبدیلی کر میں ساڑھے سات عرب یا آٹھ عرب لوگوں کو تو نہیں بدل سکتا میں کم از کم اپنے جسے اور وجود اور سوچ اور فکر کو تو بدل سکتا اسے سیرت کے مطابق ڈھال سکتا جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ خسرو کی ہے ہیجڑوں کی ہے ناچنے والوں کی ہے گلوکاروں کی ہے مہپاروں کی ہے فنکاروں کی ہے پھر وہاں تیرے مولوی کی کیا حالت ہے ایک نکاح پہ گئے نکاح میں نے پڑھایا تو وہ جو ریجسٹرار تھا کیا لگا با جی اگے تو میں اندہ ساں کو نکاح پڑھا اندہ ساں میں انہوں کو تین چار پانے لاب جاندہ چلو بچے ہیں دی روٹی روزی میرا دیور کم بھی نہیں آج نکاح تو اسی پڑھاتا میں کیا میں نہیں لیتا آپ ہی لیں گے ان کو کہا اچھی پارٹی تھی سندی سی کھاندی پیندی سندی سی میں کہے یارے نو کرو خدمت پانی دس لو جی اتھو ایک پرتے نو کنے دا ملدہ ہے میں کہا جی لالو صاحب پر کنے دا لاب دا وہ جی صرف انہیں تھے اچھا جی ٹیکس کتنا جی بس ہے نا انہوں تو پانچ سو ہی کافی ہے پانچ سو کافی ہے میں کہا ٹھیک ہے شاہباز جیڑا کل میں دی تھی کرنڈے سے پانچ پانچ زار دے نوڑ تھی انہیں واہ تھی نال سارا کوش او جیڑا سی اتھے نہیں تو کنوں کو پریشانی آئی تھی آن کے ہونا حاکمار باری شریف سوا بتی روپے کر دو اے مولوینوں جیڑا نا کی پانچ سو ہی کافی ہے یہ ہے تیری صرف یہ ہے تیری طریقت یہ ہے تیرا مذہب یہ ہے تیرا دین یہ ہے تیرا امتی ہونا نہیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ڈلے بیردہ کہ یہ واپس پاس پاس موڑا یہ خوشی گمی میں دکھ سکھ میں تیرے محبوب کی صرف میں نماز دی کہ یہاں نماز ہے نماز کا رواج ہے کیام میں آرام تھا ہے رکوع میں خوشو تھا ہے سجدوں میں خوضو تھا ہے تشاہد کے اندر بڑی آجزین کساری تھی ہے یہ تھے تو ماشاءاللہ پہلے پڑھ دے نہیں تو جڑا پرن بھی ٹوڑ جائنا وہ بھی ویندہ ریندہ گیندہ ریندہ پکھے کنے لگے ایک کنڈیشن ہے ساتھ تو سوچ پچھے کی چال دی یہ موبیل کا رہ گیا کہ دے بیگم چیکی نہ کھا گم زندگی دم زندگی رم زندگی سمیں زندگی گم رم نہ کر سمیں غم نہ کھا یہی احشان کلندری یہی احشان یہ تھی تیری تیرے میرے محبوب کی نمازیں پھر تُو نے دیکھی نہیں تُو نے کبھی پڑھی نہیں تیرے محبوب روزہ رکھتے تھے آج دے نوجوان دا پتہ پانی ہو جاندہ سیرت کانفرنس پر بہت کچھ کر لے گا جو تر کے ایسی کمرے جو سونجا محبوبی جی تُو سی راکھ ساکھ دے تو انوکی تے ٹلائی تے کام کرنا پہ تو روزہ رکھنا پہ قیامت کی آگ تیرے میرے لیے برابر ہے وہ فرق نہیں کرے گی جناب روزہ تیرے نبی کا حکم ہے آرڈر ہے تو ہوتل میں بیٹھ کے آرڈر دے بیرہ تیری بات نہ نہ سنے پانچ سنہ آکے انہیں وقت کے نبی کا لگایا ہوا آرڈر امتی پہ ازان کے وقت نماز کے لیے اٹھے نگاکوں کو ترجیح دے اور پھر کہہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھائے تو پھر اقبال بڑا اٹھ دے شکل منباطوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غازی بند ہو گیا کردار کا غازی بند ہو گیا زکاة دے وہ جی میرا فلاہ مسئلک ہے میرے مسئلک میں زکاة نہیں ہے اور رب سے ڈر تیرے نبی کا ایک ہی دین ایک ہی مذہب تھا اگر سید ہو کہ میرے محبوب نے زکاة کا نظام نافذ کروایا ہے تو تُو کہاں سے ہاں سے سو میں سے اڑھائی روپے نکال دے تیرے لیے پاکیزہ بن جائے گی تیری کمائی حلالی بچے حرامی کام نہیں کریں گے جب اڑھائی روپے مکس کر کے دے گا غریب کمال کھائے گا پھر یاد رکھ کہ حرام کی کمائی گندے برطن چطہ ماں ساگ نہیں پاکے دیں نالی چطوڑا جائے ڈوب کے کھڑ کے کہو نا مانو کہ ماں یہ آس آگ دی ڈوئی پائیں اور ڈوئی جڑی یہ نا ہتھانتے تھے گھٹانتے سے ٹو بھی آگئی ہے پہلے پانڈا تساف لے گندہ جسم نجز جسم گندہ مال اور اس میں ہم ما شاء اللہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہو ہج عمرے کے لیے جاتے ہوئے تھے مسئلہ بنتا ہے کوئی اڑو لگا کہ ما شاء اللہ کبھی تھائی لینڈ جا رہا ہے کبھی یورپ جا رہا ہے کبھی امریکہ جا رہا ہے وہ کی ہے اللہ نے دیتا ہے پھر بندہ انجوائے بھی نہ کرنا پتہ کر کبھی ایمان کی کس حالت میں کتنا گرگی ہے سلاب کیوں آتے ہیں پھر مفتی کہتے ہیں نہیں جی عذاب نہیں ہے اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا پکی فصلیں رب چھین لے تیار نسلیں چھین لے بنے بنائے گھر رب چھین لے چھتے میرا رب اڑا کے رکھ دے بے بس لاچار اور آجز کر دے لکھ پتی کو کک پتی کر دے جھٹکے پہ جھٹکے ابھی بھی کوئی نہیں ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں بجلی کا ایک جھٹکہ لگے نا وہ فریج بند کریب ہوتا وہ موٹر دا بٹن چک دے کیوں نہ ہے وہ یار کیتے ساڑھی نہ یہاں یہاں تیرا الیکٹرانس کا سوان ایک جھٹکے پہ جلتا ہے رب جھٹکے پہ جھٹکہ دے رہا ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں ہو رہا پروائی کوئی نہیں روٹین بن گئی ہے تیرے محبوب صرف بادل دیکھتے تھے تو صیرت یہ ہے فوراں سب کچھ چھوڑ کے پریشان ہو کے متغیر رنگ ہو جاتا رنگ فک ہو جاتا اور میرے محبوب آ کر کے نماز میں کھڑے ہو کے رونے گڑ گڑانے آجزیاں کرنے لگتے اصحاب نے پوچھا محبوب موسم بڑا اچھا ہے بڑا زبردست محول بن رہا ہے بادل اور گھٹائیں ہیں کہا میرے صحابہ انہی بادلوں کو دیکھ کے پہلی قومیں خوش ہوئی تھی باہر نکلے تھے کہ سایہ ہو گیا ہے ابھی بارش برسے گی اللہ رحمت کرے گا نہائیں گے اللہ نے اسی بارش کو عذاب کی بارش بنا دیا پتھر برسا دیئے رب نے پانیوں کے اندر لبوں کے رکھ دیا قومیں نوک کو دیکھ لو پھر ان کی رب نے نسلیں مٹا کے رکھ دی جب میں بادل کو دیکھتا ہوں تو مجھے فوری ان قوموں کے عذاب یہاں بھی آتا ہے آپ کو مجھے کبھی ہوا کسی کو دیکھ کے عبرت پکڑی فاتح بیرو یا اولی الامسار قرآن پیغمبر پہ اتار تھا حضرات آج جتنے مسائل ہیں گھروں میں لڑائیاں ہیں تیرے میرے کڑے کی ہوئے ہیں کیونکہ ہم سیرت سے دور ہیں آقا کی آمد پہ بڑے خوش ہیں لیکن محبوب نے جیسے بیٹی کو حقوق دیا آپ سن رہے تھے وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے سٹھے حالے جو پودا پوٹ کے منڈے بینڈ لائیے نا یا نرسری جو لے آگے تلون دیاؤں لے آگے دے دوران وہ بھی مرجا جانا ہے جسے تیس بیس سال ایک جگہ رکھا پھلی تھی اسے نئے گھر میں لاکہ اگلے دین نہیں پا جی بلکل سیٹ ہو جائے جیڑی پتر تے اولاد تیرے کوئی سالہ چھ سیٹ نہیں ہوئی اگلی آن کے ایک دن چھ کرتا تُو نے پھر سیرت کے رنگ پڑے ہی نہیں ہے اللہ کے لیے اپنے شعبے پر نظر سانی کیجئے آپ جو بھی کرتے ہیں میں بات کو ختم کروں جیڑا بھی کم کر دے جی او دے جی سیرت لے بور کر دے جی نلکے لوں دے جی اس میں اتنا پتہ کر لے کہ حلال کیا ہے حرام کا حلال صرف اتنا ہے ایک سو وی فوٹ دسے آجے تو پھر ایک سو وی فوٹ کر دو رزق حلال یہ ایک سو وی دی بجائے ایک سو انہی فوٹ کر کے کہیں دے جی پیسے لے جی ایک سو وی فوٹ دے آپ کے دودھ کے ڈرم میں پشاپ کا کترہ چلا جائے جناب چلا گیا اگر وہ پینے کو دل نہیں کر رہا تو یہ بھی چائے میں مکھی چلی جائے کاپریڈ دے دے جناب دودھ بیشتے ہو جی میں دودھ بیشتا ہوں کون ہو امتی ہو کن کے ہو آقا سیدی مرچدی کے کیا آبا آگے ٹو رو آئیر تھنڈا کیوں موسم قراب ہے پھر تنو پتا پا مج جانتے تتا تتا دودھ دین دییاں تھی ادھان دا پھر اتھے چاکشا کو مارا لی پھر او سا آوے پانچ کلو چوائی دا چار پچھے رہ جندا تو پھر اونہ انہا کٹا کون کھاوے اونہو پھر تھنڈا بھی تک کرنا نا ایتھے لے آنے بلاک برفدہ پالے آلے بھی نہیں رجے ہیں انہیں جنہوں اگے بیچے ہیں ماشاءاللہ میرے کاردے بعد میں ٹوٹی لوائی سی بھی چلو لوگی پانی شانی پرن او سارے دودھ دی اتھے آنگے او باروں کھولی پھر ماشاءاللہ قریب ایک جگہ تے پانی سی او باقی تو انہوں مثال لندہ پتا ہے جی ڈڈو تارا ہے آجی وہ ہے وہ گیا جی فلان ہو گیا کون امتی ہے سیکل چھوہ آپ رہا ہوندے پانچ روپے نہیں سی ہوندے کسی نے مشورہ دیتا دودھ دا کاروبار شروع کر کہندہ جی ہو کیوں کہندہ جب تک چٹا دو دلوں کی پیسے دین دی جنہ لوکا نے ریٹ لائیا ہوئے نا ایک سو بھی ایک مثال ہے تو تو ہوتا عددہ کر کے سٹھ لے کے لکھ دے اصلی تی خالص دوتھ ملاوٹ کرن والے نو دس ازار نکدے نام تی نال پیچھے دیس لکھ دے من غشنا فلحی سمینہ ملاوٹ کرن اللہ ساڑھے جنہیں بہتا بھی کہ گئی ٹھیک پانچ مینے پہلے لوکاں تو پیسے لے انڈیا سیار ہوا پرانی ہے دس روپیت دے تو چھیک مینے بعد میں ٹینڈ ویکٹ دے میں کہے پا جی کی ہویا جی کوئی گرمی دانے نکلے جی کوئی گرمی منا رہے جی کہندہ میں عمرہ کرکے ہیں میں کیوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہندہ جی راب دیوں رام تو ہی بڑیوں دودھ وال کیا وقت ہے تیرے نبی نے کہا تھا ملاوٹ کر کے لکمہ دے بچوں کو نہ تو میرا نہ تیرے بچے بھلے انہوں کا حضور نہیں ہے جناب کپڑا بیش دیو فیصل آباد میں رہتے ہو جی لکھا ہوتا ہے میٹر دے گاز رہا ہے تے گاز بھی بیکھیا تے چبا دو پاسوں مو تھانو ہمیں کہے دے لکنوں کی ہویا آ کہندہ یار اتھے پیارہ آگیا دون جو پیاس ہی کوب نکل گیا تے مانشاءاللہ منڈے ایسے رکھے نے کپڑا نہ پڑھ لی با جی آو بیکھلا اور با جی آو بھی چنگا جے عیدہ کار کرا کے ماشاءاللہ گیرہ مار کے تکار جا کے وین دی یہ بھی لیڑا میں نے وہ سات میٹر دیتا سا سو پانچی بھی نہیں نکلے ہے سیرت آمد بڑی خوش اللہ کے لیے اس قوم کی حالت بڑی خرام ہے اسی وجہ سے اللہ نے قوم شعب کو برباد کر کے رکھ دی تے پینڈچ ماشاءاللہ اللہ پھلا کرے میں راتانوں جی دوں لنگنا نا میں پنجا ستا پینڈا چھو لنگ کے آیاں حالانکہ میرا رستہ سیدہ ہی سیدہ میں کہے چلو ٹیم ہے گا جاندے جاندے کچھ پڑ جائیے بیگ جائیے قوم کی کر دی رات نو کلمہ پڑھنا لے ربیو لول دمین ہے تے جدن لگی نا ماشاءاللہ کوئی وی کانفرنس تے سیرت تے کوئی ملاد ہوتے انہا بچے ہیں نہیں ماشاءاللہ ماننی ہونا تے اکثر میجر پنڈان دے بچے بچے روڑی ہیں تے بیٹھے باہر نا پنڈان دے باہر لیں سیدھے جیڑی سڑکتے روڑی ہیں ہوتے کوئی کتے کوئی کمادے کوئی کسے جگہ کوئی کسے نکرے وہ پتر تو اڑکار بار کوئی نہیں وہ یار پیار ایک ہی کری ہے میں مثال دیندہ ہونا سمندری تو لنگا انڈیا سا دینگی تا زمانہ سا کچھا پایا سا رات دو وجہ آخری ٹیم ملے جی میں آجی ویریہ نے کیا ہے نا جی دو جاتے آجو تو مڑ کے ہون آخرتے بھی کہیں ڈیسی جی علیوی رہن دا کچھ میں مڑیا تو علیوی کنرنل موبیل آگے اتھ ہی ٹورے کٹی جاگے پہلا پاوے میں شیشہ تلے کر کے انہی کی گل کئی پتر اللہ تیرے پیار چا برکت پاوے جی دن علیہ اس ویلے بھی پیار چا جاگے کہیں دا ایک منٹ اوڑ رکھے آجے موبیل تلے کر کے کہیں دا مولوی صاحب ایک باری فیر قید ہونا کی تو میں ہوئی لفظ بول لیتی اچھی کہیں دا آمین اینا پیارے نا راتانو پیکج لاکے بھی جاگنا ہے تے پیرانتے برمتے سوج نہیں پہندے تو مسلطے آکے پانچ منٹ کھلونا پہا جائے تے نالی گشنیاں پہندے ہیں ساڑا کی کام ہے نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی ساڑے کی تو سرچ بڑی تُو نے کلمہ نہیں پڑا تجھے صیرت کا علم نہیں ہے آپ پتہ کر طالب علم ہے جی میں طالب علم ہوں ڈگری کیسے لی ہے پا جی با جی نے سینمنٹاں لکھی ہیں ہاں سی اب با امبادی پیٹی لیا گیا ہاں سی اس تادہ نے نمبر لاتے سی تو میں پھر جڑا نا جی مٹھائی دا ڈبا لیا گیا ساں تو وہ ڈپٹی نے تو نگران نے ایڈی کو نگرانی نگرونی علیہ صاحب نہیں تو میں نہ تھلے یہ ایدھر بھوک بننی اسی ایدھر مبائل چاہی سی تو صاحب کتاب لاکہ میں لے گایا نمبر ماشاءاللہ پورے فس ڈبیئن آگئی ہے من غشنا فلیسہ منہ تُو نے جو ڈگری کے حاصل کرنے میں نمبروں میں جھوٹ کی ملاوت کی ہے جب تک اس کے اوپر روٹی کماتا رہے گا حرام کھاتا رہے گا حرام کھلاتا رہے گا اور تیرے محبوب نے کہا ہے روئے گا اولادیں غلط بچے غلط نسلیں غلط بیماریاں دکھ درد آلام ہسپتالوں میں علائیڈ میں سیول میں جگہ جگہ تھکہ کھائے گا حکیموں کو نبزیں پکڑائے گا طبیبوں کی تھکیاں پھانکے گا اور پھر روئے گا کہے گا کہ میں انہیں سالان کو دواما منگنڈے ہوں میرے معاملے مولانا حال نہیں ہو رہے مولانا پتہ نہیں سوندہ نہیں کدہ سنے آقا نے کیا سی ایک بندہ ہے مسافر ہے سر پرہ گندہ حال ہے گرد و غبار پہی ہے ہتھ چکے نے اور دعا مانگ رہے ہیں یا ربی یا ربی کہہ رہے ہیں مشربہو حرام وماکلہو حرام وملبسہو حرام وغدیہ بھی حرام انہیں کدھی حلال حرام تھی پہچان کیتی نہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ ترابنوں کیڑیاں پہیانے کے ایس پلیت پانڈے دے وے چہدیاں دعا ماندے وے چہدے بکانوں پردہ فیرے تینوں عطا کردہ یہاں تا ماں تو گندی پلیٹ چے سالن لے کے لے میری باتیں طلق ضرور ہو گیا لیکن کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریا کیا ہم سب امتی ہیں آقا کی آمت پر خوش ہیں ہم بڑے راضی ہیں اللہ کے لیے وہ کام تو کریں جو مسلک میں اختلافی نہیں وہ کام تو کریں کہ جو اتفاقی ہے ان کے اوپر تو پیغمبر کو اللہ کو رب کو رسول کو رازی کرنے والے کام کریں اداؤں میں لٹوں میں بالوں میں لباس میں وضا قطع میں چال تھال میں وہ سب یہویو نسارہ والے اور امید ہے کہ نبی کے امتی بن کے جنت میں یاد رکھیے قوسر کے جام پلانے سے پہلے پہلے بھی رب نے دیواریں مار دینی ہے وہ کسی مسلک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ کہا کہ محبوب تیرے بعد تیری سنت وہ تیری اداؤں وہ تیری صیرت کو چھوڑ کے انہوں نے من مرضی کی زندگیاں شروع کر لی تھی اور پھر محبوب کہیں گے سوکاں سوکاں وہ امتی امتی کہنے والے محبوب نے بھی کہنا ہے دفعہ دور دفعہ دور تو اللہ کے لیے اپنے آپ پہ نظر سانی کریں اپنے گریبان میں جھنکیں خود کو بدلیں اپنے بچوں کو ایک دھر کو یونٹ کو تو آپ بدل سکتے ہیں پورے پینڈنوں تو بدلنا شاید آپ کے لیے میرے لیے مشکل ہو لیکن جس دن ہم نے آغاز کر لیا اپنی ذمہ داری لے لی تو انشاءاللہ آٹھ عرب جو ہے وہ بدل سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہوگے دکھاوے والے نہیں اور ریا والے نہیں دھوکے والے نہیں جو بول بولے وہ سچ والے ہوں اور جو بول بولے وہ طول کے دکھائیں پھر ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں عمر فاروق بن جاتے ہیں اور عثمان جو ہیں وہ غنی بن جاتے ہیں اور پھر علی حیدر کرار بن جاتے ہیں پھر جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں پھر وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم وردو عنہم بن جاتے ہیں جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اور محبوب کی بات سن کے مان لی جائے اتباہ کی جائے اور تصدیق حق کی جائے تو یہی شانے صحابہ ہے یہی شانے اہلِ بیت ہے اور یہی امتیوں کا وقار ہے اور یہی پیغمبر کی پیغمبری کا اور ختمِ نبوت کا جو ہے وہ کردار ہے اللہ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے حالات پر نظرِ ثانی کرنے کی توفیق سے لوا جائے جی حافظ مجیب الرحمن صاحب کے لیے اولادِ نرینہ کی دعا یہ اولادِ نرینہ کیوں دیئے نر ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کسی بھی بہن بھائی کے لیے جو بھی تیری جناب میں اور تیری دربار میں اچھا ہے بیٹے اور بیٹیاں وہ اولاد اتا فرما دے نیک اتا فرما دے صالح اتا فرما دے فرمو بردار اتا فرما دے اللہ کسی کو بھی اس میٹھے پھل سے محروم نہ رکھنا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قبض